اسلام علیکم سردیوں کا آغاز ہو چکا ہے اور مرگیوں میں مختلف مسائل آنا شروع ہو گئے ہیں ان میں سے ایک بیماری ہے فال کالرہ جس کے بارے میں آج کی ویڈیو میں بات ہوگی یہ کون سی بیماری ہے یہ کس جرہ سیم کی وجہ سے پھیلتی ہے یہ بیماری مرگیوں کو کس حد تک نقصان پہنچا سکتی ہے اس کی اقسام کون کون سی ہیں اس بیماری کی علامات کون کون سی ہیں اگر مرگیوں پر یہ بیماری حملہ کر دے تو کیا مرگیاں ٹھیک ہو سکتی ہیں یا اموات کا شکار ہوں گی اس بیماری کا علاج کیسے کرنا ہے اور اس بیماری کی احتیاطی تدبیر کون سی ہیں کیا یہ بیماری جو ہے وہ صرف سردیوں میں آتی ہے ان تمام باتوں کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ڈسکس کیا جائے گا تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا اور جنبائیوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئے گروہ لازمی پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو ویڈیو کو جو آپ کو شروع کرتے ہیں فال کالرہ ایک متددی بیماری ہے یعنی کہ ایک برڈ سے دوسرے برڈ میں پھیلتی ہے یہ جس بیکٹیریا کے وجہ سے پھیلتی ہے اسے پیسٹرولا ملٹوی سائیڈ کہتے ہیں یہ بیکٹیریا دو طرح سے بیماریاں پیدا کرتا ہے ایک کو کہتے ہیں ایکیوٹ فارم اور دوسری جو ہوتی ہے اس کی فارم وہ ہے کرونک فارم ایکیوٹ فارم میں بیکٹیریا مرگی کے خون کے اندر چلا جاتا ہے اور پورے جسم میں پھیل جاتا ہے اس میں مرگی کے ویٹل پر سوزش ہونے شروع ہو جاتی ہے کلگی پنجوں اس پر سوزش آپ کو واضح نظر آئے گی ایکیوٹ فارم کی علامات میں مرگی کو بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے مرگی اپنے جو پارا ہے وہ نیچے لٹکا کے ایک سائیڈ پر بیٹھی رہتی ہے مرگیاں اپنے آپ کو تھکا تھکا محسوس کرتی ہیں تھکاوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں مرگیاں خوراک نہیں کھائیں گی ان کو جو ہے وہ بوک نہیں لگے گی موہ پہ موہ میں سے جو رتوبت یعنی جاغنما مواد نکل رہا ہوتا ہے مرگیاں موہ کھول کے سانس لے رہی ہوں گی کلگی نیلی ہونا شروع ہو جائے گی مرگیاں ڈائریا یعنی پتلی بیٹھیں کرنے لگیں گی شروع میں سفید رنگ کی پتلی بیٹھیں کریں گی اور پھر بعد میں بیٹھوں کا رنگ جو ہے وہ ہلکا سبز ہونا شروع ہو جائے گا یہ تمام علامات فول کالورا کی ایکیوٹ فارم کی ہیں اب بات کرتے ہیں جی کرونک فارم کی اس میں مرگی کا کوئی خاص حصہ متاثر ہوتا ہے وہاں پہ سوزش ہوگی ریشہ بنے گا کلگی پہ ویٹل پہ سینے کی ہڈی میں جوڑوں میں سوزش ہونا شروع ہو جائے گی کون میں ریشہ بننا شروع ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے وہ گردن ٹیڑی ہونا شروع ہو جائے گی بعض دفعہ مرگیاں ریسپیرٹری انفیکشن میں بھی مبتلا ہو جاتی ہیں سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے اس بیماری کا دورانیہ جو ہے وہ تین سے چار ہفتے تک رہتا ہے اور اس کے بعد یہ خود ہی با خود ہی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کے ساتھ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ پھیلتی کس طرح ہے اگر تو جو بیماری آ جائے تو ایک مرگی سے دوسری مرگی میں اور دوسری سے تیسری میں اور اس طرح جو پورا فلوک ہے وہ اس بیماری کا شکار ہونا لگ جاتا ہے اور بیرونی ذرائع کی بات کریں تو بلی یا کتے کے ذریعے پھیلتی ہے جب بلی کتا جو ہے وہ مرگی خانہ کے قریب جائیں گے تو بیکٹیریا مرگی خانہ میں منتقل ہو جاتے ہیں اور وہاں سے جو ہے وہ آپ کے فلوک میں فلوکالرہ کی بیماری پھیلنا شروع ہو جاتی ہے اگر آپ مرگی خانہ میں نئی مرگیاں شامل کریں تو بعض اوقات نئی مرگیوں میں یہ بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے بیماری پہلے سے موجود صحت مند مرگیوں میں بھی پھیل جاتی ہے اس لئے جب بھی آپ نئی مرگیاں یا کوئی بھی نیا برڈ لے کے آئیں تو کم از کم اسے ایک ہفتے کے لیے الگ رکھیں اس کی حرکات چک کریں اس کا کھانا پینا دیکھیں کوئی بھی نیا برڈ تین سے چار دن میں اپنی صحت کے بارے میں جو ہے وہ بتا دیتا ہے کہ وہ اس کی جو سٹیج ہے اس کا جو ہیلتھ سٹیٹس ہے وہ کس سٹیج پہ کھڑا ہے لہٰذا کم از کم ایک ہفتے اسے الگ رکھیں اس کے بعد اپنے دوسرے فلاک میں شامل کریں اگر مرگیوں کو کسی قسم کا کوئی سٹریس ہو تناؤ دباؤ ہو یا فلاک کی امیونٹی یعنی کی قوت مدافت کمزور ہو تب بھی یہ بیماری حملہ آور ہوتی ہے خوراک میں غزائیت کی کمی کی وجہ سے یا جسم پہ کوئی زخم ہو تو پھر بھی یہ بیماری جو ہے وہ حملہ آور ہو سکتی ہے آپ کس طرح یہ انتاظر لگا سکتے ہیں کہ آپ کی مرگیوں کو فول کال رہا ہے اس میں جو ہے وہ بخار ڈائریا پروں کا لٹک جانا مو سے رتوبت نکلنا جو ہے وہ سانس کی بیماری تھکاوٹ ویٹل کلگی کی رنگت تبدیل ہوگی جسم کے مختلف حیثوں میں وہ سوزش ہے آپ کو نظر آئے گی تمام یہ تمام علامات جو ہیں وہ اگر آپ کو مرگیوں میں دکھائی دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرگیاں فول کال رہا کی بیماری میں مبتلا ہو گئی ہیں اب بات کرتے ہیں کہ جی فول کال رہا کا علاج کیسے ہم نے کرنا ہے سب سے پہلے متاثرہ مرگیوں کو آپ نے الگ کر لینا ہے ان کو جو ہے وہ کسی چھوٹے کیج میں چھوٹے پنجرے میں ان کو جو ہے وہ شفٹ کرنا ہے ساف ستری ہوا دار جگہ فراہم کرنی ہے نرم خوراک اور پانی فراہم کرنا ہے نارمل درجہ رہرت پہ متاثرہ مرگیوں کو رکھنا ہے نا درجہ رہرت بہت زیادہ ہونا چاہیے نا درجہ رہرت جو ہے وہ کم ہونا چاہیے ضرورت سے زیادہ تو متاثرہ مرگیوں کو الگ کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بیماری باقی کی صحت مند مرگیوں میں نہیں پھیلتی لہٰذا جب بھی آپ دیکھیں کہ کسی مرگی کو کوئی بماری مبتلا ہو گئی ہے چاہے کوئی بھی مماری ہو اسے فوراں سے آپ نے باقی مرگیوں سے الگ کر کے علاج کرنا ہے اب آپ نے علاج کیسے کرنا ہے فالکالبرا کا کون سی میڈیسن استعمال کرنی ہے سب سے پہلے مرگی کے بخار کو کم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بخار کا صرف استعمال کرنا ہے اس کے لیے آپ پینیڈول کا صرف استعمال کر سکتے ہیں پیرا سیٹا مول کا استعمال کر سکتے ہیں اگر مرگیوں کو بخار کے ساتھ ساتھ ان کی جو کلگی اور ویٹل میں جو ہے وہ سوزش ہونے لگ جائے تو پھر آپ نے پیناڈول کے ساتھ ہے بروفن سیرپ بھی جو ہے وہ شامل کرنا ہے اس کا طریقہ استعمال یہ ہوگا کہ پہلے چار گھنٹے جو ہے وہ آپ نے پیناڈول پانی میں شامل کر کے دینا ہے اور اگلے چار گھنٹے بروفن شامل کر کے مرگیوں کو پینے کے لیے دینا ہے ادھر ایک بات میں واضح کر دوں دونوں سیرپ آپ نے جو ہے وہ الگ الگ استعمال کرنے ہیں ایک ساتھ آپ نے پانی میں شامل نہیں کرنے بخار کی وجہ سے مرگیاں خوراک نہیں کھائیں گی یا کم کھاتی ہیں آپ نے مرگیوں کو ایسی چیزیں دینی ہیں جن سے مرگیوں کو بوک لگے ان کے بوک میں اضافہ ہو اس کے لیے آپ اپلازیم سیرپ استعمال کر سکتے ہیں یا کمیوزائم استعمال کر سکتے ہیں یا پھر کارمنیٹیف مکسچر یعنی کہ کولک اس کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سرکہ دہیں استعمال کریں گے ان سے مرگیوں کو بوک زیادہ لگے گی اور وہ خوراک پانی کی طرف آئیں گی جس سے ان کی بماری افول کالرہ اس کے خلاف لڑنے کے لیے ان کو طاقت ملے گی اگر آپ سیرپ استعمال کریں تو اس کی دوز جو ہے وہ ایک ایمل سیرپ جو بھی آپ استعمال کرنا چاہیں ایک لیٹر پانی میں شامل کر کے مرگیوں کو پینے کے لیے دیں گے اگر مرگیاں جو ہیں وہ پانی خود سے نہ پیئیں تو سرنج کی مدد سے آپ نے ان کو زبردستی پیلانا ہے مرگیوں کو پروبائیٹکس استعمال کروانے ہیں تاکہ مرگیوں کی گٹ ہیلتھ بہتر ہو سکے اور خوراک کی جو ہے وہ ڈائجیشن ٹھیک طرح سے ہو کیونکہ جب مرگیوں کا نظام انہیں حضام ٹھیک کام کرتا ہے تو مرگیاں خوراک بھی ٹھیک طرح سے کھاتی ہیں اور ان کی جو صحت بھی جو ہے وہ ٹھیک رہتی ہے اب بات کرتے ہیں کہ آپ نے انٹی بائیوٹکس جو ہے وہ کونسی استعمال کرنی ہے ان میں سے آپ جو ہے وہ فول کالر کے ٹریٹمنٹ کے لیے آپ اکسی ٹیٹرا سائیکلین دے سکتے ہیں اس کی ڈوز آپ پانچ میلی گرام فی کلو کے حساب سے رکھیں گے اگر آپ جو ہے وہ انجیکشن لگائیں ٹیکہ لگائیں مرگیوں کو تب یہ ڈوز ہوگی اور اگر آپ پانی میں استعمال کروانا چاہیں تو پچیس سو میلی گرام کے ایک لٹر کے حساب سے ڈوز ہوگی یعنی کہ پانچ سو میلی گرام کے پانچ کیپسول ایک لٹر پانی میں شامل کر کے مرگیوں کو پینے کے لیے دیں گے اس کے علاوہ جو ہے وہ نیورو فلوکسسین بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کی ڈوز جو ہے وہ دس میلی گرام فی کلو ٹیکہ کی صورت میں اور اگر پانی میں شامل کرنی ہو تو سو میلی گرام فی لٹر کے حساب سے ڈوز ہوگی یعنی کہ پانچ سو میلی گرام کے اپسول کا چوتھا حصہ ایک لٹر پانی میں شامل کریں گے اس کے علاوہ آپ ٹائلوسین بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کی ڈوز جو ہے وہ پچاس میلی گرام فی لٹر پانی میں شامل کرنے کے لیے شامل کر کے جو ہے وہ پینے کے لیے دیں گے مرگیوں کو اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ سلفا ڈرگز استعمال کرنا چاہیں تو سلفا ڈرگز کی ڈوز جو ہے وہ ایک میلی لٹر ایک لٹر کے حساب سے جو ہے وہ استعمال کریں گے سٹرپٹو مائسین استعمال کرنی ہو تو چالیس میلی گرام فی کلو کے حساب سے پینسلین آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر اس کی ڈوز جو ہے وہ پچاس ہزار انٹرنیشنل یونٹ فی کے جی فی کلو کے حساب سے جو ہے وہ اگر ٹیکہ لگانا ہو تو یہ ڈوز ہوگی اور اگر آپ نے پینسلین جو ہے وہ پانی میں شامل کرنی ہو تو اس سے تو جو ہے وہ ایک سی سی جو ہے وہ ایک لیٹر پانی میں شامل کریں گے یہ تمام انٹی بائیٹکس آپ فال کالرہ کے علاج کے لیے جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں لگتار پانچ سے سات دن ان کا کورس کروائیں گے ایک وقت میں کسی ایک انٹی بائیٹک کو استعمال کریں گے آپ اب ایسی انٹی بائیٹکس جن کو آپ جو ہے وہ ایک ساتھ استعمال کروا سکتے ہیں ان کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتا چلوں آپ جو ہے وہ نور فلکسسین کو جو ہے وہ اکسی ٹیٹرا سیکلین کے ساتھ کٹھے شامل کر کے بھی استعمال کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ نورفلکسسن کو جو ہے وہ ٹائلوسن کے ساتھ بھی استعمال کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو نورفلکسسن کو سلفا اور ڈریکس کے ساتھ بھی استعمال کروا سکتے ہیں ان جو میں نے انٹیبائیٹکس آپ کو بتائی ہیں ان کو آپ اکٹھا جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ اس بیماری سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر کون کونسی ہے جن کو اگر آپ فولو کریں تو بیماری کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے آپ نے کتے اور بلی کو مرگی خانہ کے قریب بلکل بھی نہیں آنے دینا جہاں پہ آپ نے خوراک سٹور کی ہے وہاں چوہیں نہیں آنے دینے کیونکہ چوہیں بیماری پھلانے میں سب سے بڑا رول ادا کرتے ہیں خوراک کو گندہ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بہت سی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں اس لئے چوہوں کو ہر حال میں آپ نے جو ہے وہ کنٹرول میں رکھنا ہے اس کے بعد جو ہے وہ اگر فلاک میں آپ کوئی نیا برڈ شامل آپ نے کرنے ہو تو خرید کر فوراک سے اسے آپ نے فلاک میں شامل نہیں کر دینا برڈ کو کم از کم ایک ہفتے کے لیے آپ نے کورنٹائن کرنا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ اس میں جو ہے وہ کوئی مسئلہ تو نہیں اس کے علاوہ اگر فلاک میں کوئی برڈ جو ہے وہ آپ کو بیمار نظر آئے یا اس میں کوئی مسئلہ نظر آئے تو اسے آپ نے فوراک سے لگ کر دینا فول کالورا کی آپ نے ویکسین کرنی ہے ویکسین مل جاتی ہے کسی بھی ویٹنری سٹور سے وہ ویکسین کروا ہے آپ نے اپنے ٹائم پہ اور اس کے علاوہ بائیو سیکیورٹی پہ آپ نے کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کرنا بقاعدہ سے جو ہے وہ مرگی خانہ کی جرہ سے امکشی کرنی ہے صفائی کا خاص قیال رکھنا ہے اس کے علاوہ فول کالورا زیادہ تر جو ہے وہ سردیوں کی بیماری ہے اور جیسے کہ آپ کو پتہ کہ سردیوں کا غاز ہو چکا ہے سردیوں میں یہ زیادہ تر حملہ ور ہوتی ہے مرگیاں جو ہے وہ اموات کا شکار ہو سکتی ہیں لہٰذا ان تمام صورتحال سے بچنے کے لیے آپ احتیاطی تدابیر کو فولو کریں گے جو کہ ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیئے ہیں تو امید کرتا ہوں جی ویڈیو آپ کے لیے برپور رہنمائی کریں اور آپ کے لیے انفرمیٹیو ثابت ہو تو اگر آپ کو ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا دوستان کے ساتھ شیئر کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا ملتے ہیں کسی ایسی نیکس انفرمیٹیو ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ